ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے زیرو ایک نمبر کانا جی کا یہ پوچو بہت ہی ایزی طریقے سے سیم یہ پوچو آپ دو نمبر کے کانا جی کے لیے بھی بنا سکتے ہو بس اس میں آپ کو ایک ایک انچ پلس کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں بہت ہی ایزی اور سیمپل وی میں ہم نے اس طریقے سے کانا جی کو پہنایا ہے ڈبل فولڈڈ کر کے بنایا ہے بلکل بھی ٹھنڈ نہیں لگنے والی ہے جیسے کہ گھر اس اب سردیا آئی ہی گئی ہے تو اس طریقے سے آپ آسانی سے کانا جی کے لیے پوچو بنا سکتے ہیں بہت ہی چھوٹے سے کانا جی ہیں زیرو نمبر کے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بیلویٹ کا دو کلر کا فیبرک لیا ہے ییلو اینڈ ریڈ تو اس طریقے کا کوئی بھی فیبرک آپ گھرم بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی جو ہماری لمبائی ہے وہ سات انچ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بلکل ایک دم اکل سے سیٹ کر کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں گائز اس کی سات انچ ہی ہماری اس کی لمبائی ہے اور یہاں سے جو ہماری اس کی چوڑائی ہے وہ ساڑھے تین انچ ہے ساتھی میں نے کیپ کے لیے یہاں پر دو فیبرک لیے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے ریڈ اور یلو کلر لیا ہے تو ہم نے جو اس کی لمبائی لی ہے وہ لی ہے پانچ انچ یہ دیکھیں پانچ انچ ایک دو پوئنٹ زیادہ ہے وہ ہماری کٹنگ میں چلا جائے گا اور ڈھائی انچ کے لگواب ہماری اس کی چوڑائی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو اپنا فیبرک کٹ کر لینا ہے بہت ہی ایزی اور سیمپل وی میں بنائیں گے تو یہ دیکھیں گائیں اس طریقے سے ہم نے اپنے پوچو کی سائیڈوں کو سل لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھیں گے دونوں کو بلکل بڑھیا کر کے کتم اپنی فیبرک کو اچھی سے تو یہ دیکھیں گائیں سب سے پہلے ہم اس کے سائیڈ میں یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے بہت ہی ایزی اور سیمپل وی میں بنائیں گے تو ویڈیو کو لائف تک دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں کیونکہ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے اور ایک ویڈیو میں ہی آپ کو اچھی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہاں پر لمبائی میں سلائی لگائیں یہ دیکھیں پھر سے ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے سائیڈ میں اپنی اور پھر ہم اس کی یہاں تک سلائی لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اوپن کرنے کے لیے یعنی کہ سیدھا پرٹنے کے لیے میں نے یہاں پر فیبرک کو رہنے دیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم دھاگا کٹ کر دیں گے دھاگا کٹ کرنے کے بعد میں اس کو ہم اس طریقے سے کھول لیں گے یہ دیکھیں سیدھا کر لیں گے فیبرک کو دیکھیں کتنا ایزلی ہمارا یہ سیدھا ہو گیا ہے بلکل بڑیا سے ساری ہم اس کے کورنر نکال لیں گے اور اسے اچھے سے فینشنگ کے ساتھ سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی کورنر ہے اچھے سے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اس سائیڈ کو جو ہم نے پلٹا تھا یہاں سے اس کو لوک کر دیں گے سلائی لگا دیں گے اب یہ دیکھیں گا ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے سلائی لگانے کے بعد میں یہاں سے دھاگوں کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد میں کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا آئے گا آنے کے بعد میں یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ پوچو بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی تو آپ کو جو سائیڈ پسند ہو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں میں یہاں سے ہلکا سا کٹ کروں گے آپ چاہیں تو اپنے کانا جی کے سائیڈ کے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ یہاں پر یہاں پر یہ انٹرلوگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر ترپائی بغیرہ بھی کر سکتے ہیں فیبرک کو تھوڑا تھوڑا اندر فولڈ کریں دونوں سائیڈوں کا اور یہاں پر ترپائی کر دیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نیک پر یہاں پر انٹرلوگ کو کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم یہ جتنے بھی ایسٹر کے دھاگیاں انہیں فینش کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے آیا ہے اب ہم اپنی سائیڈ میں یہاں پر سلائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پکا کر کے یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ایسلی ایک سلائی میں ہی یہ ہمارا پوچو ریڈی ہو گیا ہے زیادہ آپ کو اس میں دکت نہیں آئے گی اور اس طریقے سے اس کو کھول لیں گے اب میں نے لیا ہے کیپ کا فیبرک ہم اس طریقے سے کیپ کے فیبرک کو دونوں کو اس طریقے سے رکھ کے ایک سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد میں اس طریقے سے یہ دیکھیں کھول لیں گے فیبرک کو کھول لیں کے بعد میں آپ اس میں ایک سیدھی سٹچ لگا لیں اور اپنے کانا جی سے ناپ لیں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو بعد میں اگر آپ کو بڑی کرنی ہے تو بڑی بھی ہو جائے گی اور چھوٹی کرنی ہے تو چھوٹی بھی ایسلی کا فیبرک کٹ کر دیں اور اس طریقے سے ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ دیکھیں یہ یلو کلر ہمارا اندر ہو گیا ہے اور ریڈ ہمارا بہار ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ فیبرک آیا ہے تو ہم نے کانا جی کے سر سے لگا کر اس کو دیکھ لیا ہے بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے ہمارا پوچو بھی اور یہ دیکھیں ہماری یہاں پر یہ کیپ بھی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے اس طریقے سے اس میں سمپلی ٹاکے سٹارٹ کریں گے بھرنا میں نے بیج میں فنگر رکھ رکھ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ٹاکو کو ایک ساتھ بھر کے فیبرک کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے اس میں چار سے پانچ بار ٹیپ کر دیں گے اور یہاں پر سوئی دھاگے سے اس کو پکا کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری کیپ بھی ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے ریڈ کلر کی طرف سے پہنا ہو یا ایلو کلر کی طرف سے پہنا ہو وہ آپ کی چوائی سے گائز یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کیپ لگا کر دیکھ لیں بہت ہی ازلی ہم نے اسے بنایا ہے تو بنایئے اپنے کانا جی کے لیے اس ونٹر یہ پیارا سا پوچو اور کیپ آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی ہو تو سب کیسا شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو کانا جی کو پہنا کر دکھا دیتی تب تک کے لیے رہ دے رہ دے ہری کرشنا